اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آپ کے بہت کام آنے والے ڈیفز اپنا کیمتے سمیں نکال کر ضرور سنیں دادی نانی کے ایسے چھوٹے چھوٹے ڈیفز جو آپ کو فٹ رکھیں سوست رکھیں اور آپ کی لائف کو بدل دیں نمبر ایک اگر آپ کے ہاتھوں میں پیلا پنسادک رہا ہے تو اس کا مطلب آپ کے شریر میں ایرن کی کمی ہو گئی ہے اس کو صدارنے کے لیے آپ دن میں ایک سے دو کیلے ضرور کھائیں اور گھر کا کھانا لوہی کی کڑھائی میں بنائیں ویسے آپ ایرن کی ٹیبلٹ بھی کھا سکتے ہیں برٹ نیشنل برٹ نیچرل آئرن ہماری ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے نمبر دو گرمیوں میں تربوس کو کھانا کھانے سے پہلے کھا لینا چاہیے کھانا کھانے کے بعد تربوس کھانے سے گیز اور ایرسیڈیٹی کی سمسیاں ہو سکتی ہے نمبر دین جو لوگ روز کھیرے کا سیون کرتے ہیں ان کو بلر شگر بڑھنے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے نمبر چار چنے کی دال کو کچھے دودھ میں بھیگو کر رکھ دیں رات بھر کے لیے اور صبح کھائیں اس سے صرف ایک مہینے میں کھانے سے دبلہ پتلا انسان موٹا ہونے لگتا ہے نمبر پانچ مائلائیں کبھی بیمار نہیں پڑھ سکتی ہیں اگر وہ یہ چار چیزیں جان لے اور کر لیں نمبر ایک پائل پائل کو ایسے نہیں ہمارے ساتھ سنگار میں بتایا گیا ہے پائل پہننا جتنا دھرم کے حساب سے شب مانا جاتا ہے اتنا ہی پائل پہننا ہمارے ہلت کے لیے بھی بہت فائدہ مد ہوتا ہے اور جو عورتیں پیروں میں پائل پہنتی ہیں پیروں میں درد کی سمسیا ختم ہو جاتی ہے اور پیروں کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں نمبر دو جو عورتیں گڑ کا سیون کرتی ہیں انہیں تھکاوٹ نہیں ہوتی ہے اور انرجی بنی رہتی ہے نمبر تین جو عورتیں کھانا کھانے کے بعد ترن سو جاتی ہیں وہ جلدی پوری ہونے لگتی ہیں نمبر چھار جو عورتیں گرم دودھ کے ساتھ جلے بھی ہاتی ہیں ان کی جوانی ہمیشہ بنی رہتی ہے نمبر چھے یدی آپ ہر دن سنترہ کھاتے ہیں تو آپ کو گھر پر انٹی بائیوٹیک رکھنے کی اوشکتہ نہیں پڑے گی یہ سنترے سے آپ کو بہت اچھے سے مل جاتی ہے نمبر سات بھٹا ایک ایسا اناز ہے جسے پکانے کے بعد بھی اس کے پوشک ترتو اور انٹی اکسیڈنٹ گھڑ نشٹ نہیں ہوتے بلکہ اور گھڑ اس کے بڑھ جاتے ہیں بھٹا ہمارے ہیلتھ کے لئے بہت فائدے مند ہوتا ہے نمبر آٹھ فریز کا ادھیک تھنڈا پانی پینے سے آپ کی بڑی آتھ کو نقصان پہنچ سکتا ہے نمبر نو ہری پتے والی سبزی کھانے سے کیلشن ویٹامنس کی کمی پوری ہو جاتی ہے نمبر دس چاول کے ساتھ دہی دودھ کے ساتھ کیلے اور دیسی کھی کے ساتھ روٹی گرین ٹی کے ساتھ نیبو حلدی والے دودھ کے ساتھ کالی مرچ اور ابلے ہوئے چنے کے ساتھ ٹامٹر لیے کہ یہ جتنے بھی کمبنیشن ہیں یہ سب امرید کے سامان مانے جاتے ہیں نمبر گیارہ اگر کسی کو پی لیا ہو گئی ہو پیور کو مضبوط کرنا وہ لیور کو ڈیٹاکس کرنا ہو تو اس کے لیے ایلوویرہ بہت ہی فائدے مند ہوتا ہے نمبر بارہ ببول کا پیڑ اب شاید ہی کوئی جانتا ہوگا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے ہیلت کے لیے کتنے فائدے مند ہو سکتا ہے ببول کے پیڑ کی فلی اس کو سکھا کر پاورڈر بنا لے اور صبح ایک چمچ ماترہ میں گنگنا پانی سے کھانے کے بعد کون دو سے تین مہینے میں آپ کے گھٹنوں کا درد بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے نمبر تیرہ تین چمچ پودینے کے رس میں تھوڑا سا نیبو کا رس اور ایک چھٹکی کالا نمک ملا کر ایک ہفتے تک سیون کرنے سے لیور پوری طرح سے ساف ہو جاتا ہے نمبر چودہ روز ایک سیپ کھانے سے آدمی بیمار نہیں پڑتا دودھ کے ساتھ باسی روٹی کھانے سے بلڈ شگر لیول کنٹرول میں رہتا ہے نمبر پندرہ ادرک اور نیبو کا پانی پینے سے خون ساف ہوتا ہے جس سے دوچہ پر چمک آنے لگتی ہے اور پمپنز کی سمسیاں بھی ختم ہو جاتی ہے نمبر سولہ کالی مرچ کھانے سے سردی ٹھیک ہو جاتی ہے موپلی کھانے سے ہڈیاں اور داد مضبوط ہوتے ہیں نمبر سترہ تز پوز کھانے سے دماغ شانت رہتا ہے کیرے پادوس پینے سے قبض کی سمسیاں ختم ہو جاتی ہے نمبر اٹھارہ دیسی گھی میں کالی مرچ ملا کر گرم دودھ کے ساتھ پینے سے آتوں میں رکا ہوا مل نرم اور ڈیلا ہو کر باہر نکل جاتا ہے نمبر انیس اگر آپ کو بار بار پیشاب جانے کی سمسیاں ہے تو بھونے ہوئے چھنے کا سیون کرنا چاہیے اس سے موطر سے سمبند ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہے نمبر بیس آم کے پتے چبانے سے دا ساف ہوتے ہیں کیلہ کھانے سے گلے کی خراش ختم ہو جاتی ہے نمبر اکیس سفید چھنے کھانے سے بالوں کا جھڑنا بند ہو جاتا ہے کالے چھنے وزن کم کرنے میں بہت فائدہ مند ہوتے ہیں نمبر بائیس امرود کھانے سے موہ کے چھالے ٹھیک ہو جاتے ہیں شمڑا مرچ کھانے سے آنکھوں کی روشنی تیز ہونے لگتی ہے نمبر تیس جب آپ کے چہرے پر جلدی بڑھا پر نظر آنے لگے تو انار کا جوس پینہ شروع کر دیجئے نمبر چوبیس آنگلے کا مربع کھانے سے شریر میں ویٹامین سی کی کمی نہیں ہوتی ہے نمبر پچیس فٹے ہوتوں پر رات کو دیسی گھی لگا کر سو جانے سے ہوت ملائم ہو جاتی ہے نمبر چھبیس ناریل کا استعمال کرنے سے شریر میں کمزوری اور سستی ختم ہو جاتی ہے نمبر چھب ستائیس پیرو کے طلبوں میں وکس لگانے سے کف نکل جاتا ہے اور سردی زخان نہیں ہوتا ہے نمبر اٹھائیس کیلے کے چھلکے کو کبھی بھی فیکنا نہیں چاہیے اس سے اپنے چہرے پر لگانے سے کیلے کے چھلکے چھلکے پر لگانے سے رنگ ساف ہوتا ہے چہرے پر نکار بھی آتا ہے نمبر انتیس گھٹنوں کے بل زیادہ دیر تک بیٹھنے سے زیادہ دیر تک کچھ کام کرنے سے گھٹنے دیرے دیرے خراب ہونے لگتے ہیں نمبر تیس اگر آپ کے زیادہ بال جھڑ رہے ہیں تو روزانہ سوک کا سیون کرے اس سے بال جھڑنا بند ہو جاتے ہیں نمبر اکتیس رات کو نابی میں تیل ڈالنے سے دیماغ تیز کام کرنے لگتا ہے سواست بھی ٹھیک رہتا ہے نمبر اتیس اگر گھر میں مچھر بہت زیادہ آ رہے ہیں تو آپ موٹین اور الارک کا یوز نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ تیز پتہ جلا سکتے ہیں یا پھر آپ نیم کی پتیوں کو سکھا کر جلا سکتے ہیں اس سے مچھر نہیں آتے ہیں نمبر تیس اجوائیں کا پانی پینے سے داتوں کے درد میں بہت آرام ملتا ہے نمبر چوتیس نابی میں سرسو کا تیل ڈالنے سے فٹے ہوئے ہوت اور ایڑیاں ٹھیک ہونے لگتے ہیں نمبر پہتیس اگر آپ کا پیٹ زیادہ بڑھ رہا ہے تو لسن کے رس سے پیٹ کی مالش کرتے رہنے سے اس سے بڑھتا ہوا پیٹ کم ہو جائے گا نمبر چھتیس کھانا کھانے کے ترند نہانے سے آپ کے سواست پر پورا اثر پڑتا ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ایسے ہی اچھے اچھی ویڈیو کا نوٹفیکشن سب سے پہلے ملے اس ویڈیو میں بتائی گئی جانکاری سامانے جانکاری پر آداری تا کسی بھی میواری سے پیڑی دھونے پر ایک بار ڈاکٹر سے سلالے پھر یہ نیم اپنائے ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کو بہت بہت شکریہ اللہ حافظ ملتے ہیں اسی طریقے سے اچھی ویڈیو کے ساتھ